موسیقی 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 نمدینی اتفادوں کو پیش کیا جا رہا ہے اسی لئے میں وہاں جا رہا ہوں میں نے کیندری ویتھمنٹرے نرما سیتارامن سے بھی ملنے کا سمیمہ مانگا ہے کیونکہ اس سال رج کو ناباد سے ملنے والا کرز کم کر دیا گیا ہے پچھلے سال پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے دیئے گئے تھے اس سال دوہزار تین سو چالیس کروڑ روپے دیئے گئے ہیں اس میں اٹھاون پتشت کی کٹوٹی کی لی ہے انہوں نے پترکاروں سے کہا ہے کہ ناباد ویت منترالے کے ادھیم آتا ہے میں ان سے انروت کروں گا اس سیاترہ کے دوران کانگریس آلہ کمان سے ملاقات کرنے کے سوال پر مکہ منتری نے کہا مجھے کل شام تک راجی میں لوٹنا ہوگا اگر مجھے سمیہ ملا تو میں ان سے ملوں گا سدھرمیہ برسپتیوار کو دلی میں نمدینی اتفادوں کو پیش کرنے والے ہیں کناڑکا ملک فیڈریشن اپنے دلی اتفادوں کو نمدینی بران کے تحت بیچتا ہے الیکٹرک واہنوں ایوی کو بڑھاوا دینے اور بائیو گنوطہ میں سدھار لانے کے لیے تلنگانہ سرکار نے ایک مہترکون انسانچر سکیم کا اعلان کیا ہے 31 دسمبر 2026 تک راج میں خریدے اور پنچکرن سبھی ایوی کو روٹ ٹائکس اور پنچکرن شلک سے پوری طرح چھوٹ دی جائے گی نیتی میں یہ بدلات اتکال ترباہ سے لاغو ہو گیا ہے اس کا مقصد وشیش روپ سے یاتری واہن سیگمنٹ میں ایوی اپنانے میں تیزی لانا ہے پہلے راج نے ماپاتر واہنوں کی سنخیہ پانچ ہزار تک سیمیت کر دی تھی حالانکہ اب یہاں سیما ہٹا دی گئی ہے ایوی پنچکرن کی سنخیہ پر کوئی سیما نہ ہونے کے ستار سنکار کا لکش ہٹ آباد کو پروڈوشن مکت شہر بنانا ہے اسی لئے تلنگانہ راج پریبہان ویبھاگ کے تحت پانچکرن سا بھی الیکسٹرک واہنوں کو روڈ ٹیکس اور ریجسٹریشن تیز سے چھوٹ دی جائے گی اس سے ایوی کی قیمت میں کافی کمی آئے گی اس لئے ایکس چورون قیمت کے علاوہ سنبھاویت ایوی خریددار کو صرف بیمار روڈ سائٹ ایسسٹن اور ایکسیسریز کے لیے بھکتان کرنا ہوگا اگر وہاں ان کا بکر چلتا ہے بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار نے بیہار کے نیو جس شکشکوں کو بڑی نیوز دی ہے سیم نتیش کمار نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیو جس شکشک جہاں پوسٹڈ ہیں وہی کام کرتے رہیں گے بیہار سیم کا یہ اعلان شکشکوں کے ٹرانسفر کو لے کر آیا ہے مکہ منترین نتیش کمار نے کہا ہے کہ جو نیو جس شکشک اپنی ٹرانسفر کو لے کر پریشان ہیں ان کے لیے ہم لوگوں کے نیو نے لیا ہے جن کی تحت نیو جس شکشک جس جگہ پر کام کر رہے ہیں وہی ان کو کام ملے گا بیہار میں شکشک اپنے ٹرانسفر کو لے کر کس قدر پریشان رہتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایسے نیو نتیش کمار نے جو اعلان کیا ہے اس سے راج کے ان نیو جس شکشکوں کو بڑی راحت ملی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شکشکوں کے ٹرانسفر سے جڑی دکتے کام ہو جائیں گی زیادہ تر شکشک چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے ہوم ٹاؤن یا گھر کے نزدیک ہی کہیں پر پوستنگ مل جائے تاکہ ان کا سکول آنا جانا آسان ہو سکے رکھتے ہیں چھوڑے سا بریک کے لیے جلدہ اٹھیں گے بریک کے بار ہر کونے میں ہم ہے موچو چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24 سیون نور ایڈوکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اور بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ ٹو بیدر یونیورسٹی بیدر اڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک ایر ٹو تھوزن ٹونٹی تری ٹونٹی فور وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ آئین بی ایٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ آئین بی ایٹ کالیج شاپور گےٹ بیدر فور نمبرز 9945283920 848222297 ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP News 24x7 بریکے بار سفاغت ہے آپ کا دیکھتے ہیں ساماجک چینئے میں تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا منگلوار 19 نومبر رات مگرہ وائل تامبرہ میلیویٹڈ بائی پاس پر ایک ویڈیو جنرلسٹ کی موٹر سائیکل کو تیز رفتار بی ایم ڈیو کار میں ٹکر مار دی جس نے جنرلسٹ کی موقع پر ہی موت ہوئی بردک کی پہچاند پردیب کمار کے روپ میں ہوئی ہے جو پونڈی بازار کے رہنے والے تھے پردیب ایک لوگ پریہ تیربو سماچار چینل میں کیمرہ پرسن کا کام کرتے تھے اور چینئے میں پارس ٹائم بھرے ریپیڈو ڈرائیور کے روپ میں بھی کام کرتے تھے حادثہ تب ہوا جب پردیب بائیٹ سے رہی جا رہے تھے مدرائے وائل تامبرہ ایلیویٹڈ بائی پاس پر ایک تیز رفتار بی ایلیویٹڈ کار نے ٹکر مار دی یہ ٹکر جنی بھیشن تھی کہ پردیب کمار ایلیویٹڈ ہائیویز سے نیچے گر گئے پولیس نے بتایا کہ ٹکر کے سوڑندوار پردیب کی موت ہو گئی حادثے کے بعد بی ایلیویٹڈ کار کا ڈرائیور گاڑی کو خٹنا ستھل پر چھوڑ کر بھاگیا ستھانی لوگوں نے شتیگرست بی ایلیویٹڈ کار کو دیکھا اور پولیس کو سوچنا دی موقعے پر پہنچی پولیس کو وہاں پردیب کی شتیگرست بائیک اور ان کا شیف دل کھٹنا ستھل سے قریب سو میٹر دور ہائیویے کے نچلے حصے میں ملا آسکر بی جیتا میوزک ڈائریکٹر اے آر حیمان اور ان کی پتنی سائرہ بانوں کے الگ ہوڑے کی خبر نے سبھی کو چونکا دیا ہے سائرہ بانوں کے وکیل نے منگلوار دیر شاہ میں بیان جاری کر جوڑے کے الگ ہونے کی ہوشنا کی ہیں بدھوار کی صبح اے آر حیمان نے سوشل میڈیا پر اس دل توڑے والی خبر پوست بھی کار کیا کہ شادی کے انتیس سال بعد جوڑے نے طلاق کے لیے عرضی دی ہے اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی خاتجہ نے بھی اس پر ریاک کیا ہے ان پوست سے یہ صاف ہے کہ ان کا پریبار اس طرح میں ایموشنلی پریشان ہے منگلوار کو سائرہ بانوں کے وکیل نے سوشل میڈیا پر پوست کیا انہوں نے لکھا اپنے رشتے میں کافی بھاونات تک تناہ کے بعد الگ ہونے کا فیصلہ لیا ہے اس کے بعد اب اے آر حیمان نے بھی خود ایکس پر آ کر اس مسئلے پر اپنا پہلا ریاکشن شیئر کیا ہے ایکس پوست میں اے آر حیمان نے لکھا ہمیں امید ہی کہ ہم تیس سال کونے کر لیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کی سبھی چیزوں کا ایک ادرش انت ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے وجن سے بھگوان کا سیہاں سن بھی کام سکتا ہے پھر بھی اس بکھراو میں ہم ارث کی تلاش کرتے ہیں بھلے ہی دکھروں کو پھر سے اپنی جگہ نہ ملے ہمارے دوستوں آپ کی دیالتا کے لیے اور اس نازک ادھائے سے گزرتے ہوئے ہماری نشتہ کا سمبان کرنے کے لیے دھنے بار بیٹکوائن گھٹالے معاملے میں ایڈے نے مدھوار کو رائپپور میں گورو مہتا کے چھکاروں پر چھاپے ماری کی ہے گورو گپتا کی سپیہ سولے اور کانگریز نیتا نانا پچولے کے ساتھ باتچیت کا آوریو اور سکرنشوٹ بھی وائرل ہو رہا ہے بی جی پی نے اس کا آوریو اور سکرنشوٹ شیئر کیا ہے بتا دیکھی گورو مہتا ایک بلوکچے ویدیشی ویششکی تھے وہی عویتاب گپتا پونے پولس میں کمیشنر تھے مہاراستہ اور پنجاب میں اس گھوٹالے کو لے کر چالی سے پیار درچ کی گئی ہیں اس ماملے میں 2018 میں جان شروع کی گئی تھی جانکاری کے مطابق امید بھاردواج اس ماملے کا ماسٹرمائن تھا اس نے ویٹکوائن میں نیویش کرنے کے لیے کہہ کر لوگوں کو دھوکا دیا تھا جس کے بعد نیویششکوں کا پیسہ دوب گیا تھا گھوٹالے کے بعد بھاردواج دبائی بھاگ گیا تھا جس کے بعد اسے وہاں سے نروازک کیا گیا بھاردواج کے خلاف کئی راجوں کی پولیس نے ماملے درچ کیے ہیں مہاراستہ ویدان سبح چناف میں سبھی 288 سیٹوں پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں راجہ کی سیاست میں پچھلے دیرو جو کچھ ہٹا اس کی وجہ سے مہاراستہ میں ہو رہا اس بار کا چناف کافی رومانچک مارا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سبھی کی نظر مہاراستہ چناف پٹی کی ہوئی ہیں ناکپور میں مدان کے بعد مہاراستہ میں پارٹی کی پروڈکشن سمیت کئی مردوں پر کھل کر بات کی مہاراستہ میں بیجے پی کے پروڈکشن کو لے کر آتی کیا امیدیں ہیں اس پر وہ نے جواب دیتے ہوئے کہا پچھلی بار کاؤگریس نے جھوٹا پچار کیا تھا کہ اگر بیجے پی چار سو سیٹے جیتے گی تو سمیدھان بدل دیا جائے گا یہ پوری طرح سے غلط ہے اور بے بنیاد تھا میں سپشٹ کر دوں ہم نہ تو سمیدھان بدلیں گے نہ ہی کسی کو بدلنے دیں گے اور نہ ہی کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ سمیدھان کو بدلیں سبیل کوٹ نے کیشاو آرنند بھارتی معاملے میں یہ پیسلا دیا تھا کہ سمیدھان کی مول سنبچناب بنی رہی گی اب وقت ایک اور چھوڑے سا بریک کا جل نوٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 دیکھے باز پاگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماتا راجستان کے اگمی بیر جیتیندر سنگھ تور کو چھے مہینے بعد کے اندر سرکار سے شہید کا درجہ مل گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے آشریتوں کے بینک اکاؤنٹ میں دو کروڑ روپے بھی ٹرانسفر کر دیئے گئے ہیں نو مہی دوہزار چوبیس کو جمع کشمیر میں سچ آپریشن کے دوران آتنکوادیوں کی گولی لگنے سے شہید ہو گئے تھے جس کے بعد گیارہ مہی دوہزار چوبیس کو الورزلے کے نوالپورا مرورا کلا گاؤں میں ان کا راج کیے سمان کے ساتھ انتیم شنسکار کیا گیا تھا اس وقت بڑی سنکھیا میں لوگ بیر سپود کو انتیم بدائی دینے کے لیے عمرے تھے اور پورا گاؤں جیتیندر سنگھ امر رہے کے لیے ناروں سے گونجھوٹا تھا جیتیندر سنگھ تور راجستان کے پہلے اگمیویر ہیں جنہیں شہید کا درجہ ملا میں بھارتیہ سینہ میں انتیس دسمبر دوہزار بائیس کو بھرتی ہوئے تھے پہ تین پیرہ سپیشل فورس کا حصہ تھے ایک سال بینگلور میں ٹریننگ لینے کے بعد انتیس پروری دوہزار چوبیس خون کی پہلی کوسٹنگ جب مکشمیر میں ہوئی تھی جائرنگ کے تین مہنے بعد جب وہ راجولی علاقے میں سرچ آپریشن کر رہے تھے تب ہی آتنکیوں نے ان کی مدھیل ہو گئی اسی دوران آتنکیوں نے ان کے سر پر گولی مار دی جس کے بعد انہوں نے موقع پر ہی دم توٹ گیا آج کل فٹنس کو لے کر لوگوں کے بھی جاگرکتہ بڑھی ہے زیادہ سکھیا میں لوگ اب جن جانے لگے ہیں ایک سائزرز کے ساتھ سٹرنج ٹریننگ پر بھی خوب زور دیا جارہا ہے مہینوں جن میں پسینہ بہانے کے بعد ہی کوئی پورش یا مہینہ آسانی سے بھری وزن اٹھا پاتے ہیں اسی بیچ ایک پہاڑی مہینہ نے کری بستی کلو کا فریج اٹھا کر پورے انٹرنیٹ کو چوکا دیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھاری فریج آسانی سے سر پر اٹھا کر چل رہی اس مہینہ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا یوزرز کا اس پہاڑن مہینہ کی طاقت کا لوہ مانتے ہوئے ان کی خوب تاریخ کر رہے ہیں انسٹاگرام پر وائرل اس ویڈیو میں پارڈن مہینہ سر پر بھاری بھر کم فریج کو اٹھا کر موج میں چلتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے فریج کو سر پر اٹھائے ہوئے مہینہ ویڈیو میں باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مہینہ نے بتایا کہ فریج کم سے کم ہستی کلو کا ہے اور اس کا وزن پچاس پیچ ساٹھ کلو کا ہے مہینہ کہتی ہے کہ وہاں جھنگوڑا کھانے والے لوگ ہیں اور سر پر اٹھائے فریج کو اسی طرح گاؤں تک بھی لے جا کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ اتراخن کے پاڑی گڑوال زلے کے کیمکیشور بلوک میں ان کا گھر ہے ویڈیو میں نظر آ رہی مہینہ کا انداز بھی بےہن رومانچک ہے جو لوگوں کو خوب پاسمنا رہا ہے آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکھے سماچار اور آدھ بھی تعلقے میں پور منتری ایوہ مورات کے ویدھائی کنگو جوہاں نے نگر کی پنچائٹ کاریالے میں پنچائٹ کیردھیکش پاڑکش کے آفیس چیمبر کا کیا اٹھا تھے ناباد کی رنک ڈاؤتی پر چرچہ کے لیے ویثمنتری نیوہ سیتارامن سے بات کرنا چاہتے ہیں مکھے منتری سبھرامین بانگاسم تلنگانہ نے اپنی الیکچک واہا نیتی میں کیا بطلا بیہار کے مکھے منتری نیتیش نے بیہار کے نیوچے چکشکوں کو دی بڑی گوڈ نیوز جہاں پوسٹیڈ ہے وہی کرتے رہیں گے کام چینائے میں تیز افتار کا کہہ بی ایم ڈبیلو نے بائی سواج جنرلس کو ماری ٹکر سوامنٹر دور ملی لاش نہ تو سمیدھان بدلیں گے نہ ہی بدلنے دیں گے کے گرے منتری نیتن گردگری اہم چنانوی مودھوں پر بولے اہم چنانوی مودھوں پر بولے ایتنا ہی دیش پر دیش کسیم آچاروں کے لیے دیکھتے رہیں اہم چنانوی مودھوں پر بولے موسیقی